ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارہ نمبر دو اب یہاں سے دوسرے پارے کی اتداء ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف نو کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے جو کی ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا آپ کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے لیکن اس معاملے میں یہود پیش پیش تھے وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عنات کی بنا پر کہتے تھے انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رکھ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ فرما دیجئے کہ ساری سنتیں خواہ مشرف ہو یا مغرب اللہ ہی کی ہیں پس اسے اختیار ہے جس سنت چاہے قبلہ مقرر فرما دے گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہاد اللہ تعالی کی ملکیت ہے کسی بھی جہد کو دوسری جہد پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جہد خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں یوں بھی اصل اہمیت کسی جہد کی طرف توجہ کو نہیں بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے ان آیات کے مطالعے سے اللہ تعالی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنِ عدب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدتِ اشتیاق اور انتظارِ وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے تو تھے مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدمِ تحویل ہی میں ہوئے ہیں شاید اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہلِ ایمان پر اس نعمتِ عزمہ کا ذکر فرمایا ہے جو انہیں سراجِ منیر اور بشیر و نظیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آتا ہوئی مستقل قبلہ کا تعیون بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے اور ہدایت کے لئے عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد بھی بے مثال احسان ہے تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹھتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بعد جو اشاعت فرمائی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا میعار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں بلکہ حقیقی نیکی کا میعار یہ ہے کہ عقائد اعمال معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو اللہ کو راضی کرنے کے لئے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور کولی زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا ارشاد ہوتا ہے مشرق و مغرب کی طرف موہ کر لینا ہی نیکی نہیں بلکہ حقیقی نیکی تو یہ ہے الہ آخری اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش سولہ قوائد اخذ کیے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محس چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں جنہیں عبادت خانی اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے گھر میں بھی اور بازار میں بھی مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرہ بھی یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں اور انہیں ابواب بر کہا گیا ہے گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکامات ذکر کیے گئے ہیں یہ احکام مسلمان کی معاشی معاشرتی تجارہ کی ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان میں سے دو حکم ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں نمبر ایک چونکہ زمانے جاہلیت میں صفا مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرقین عبادت کرتے تھے اس لئے قبول اسلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صفا مروہ کا تواف کرنے سے بچتے تھے اس لئے فرمایا گیا کہ ان کا تواف کرنے میں کوئی حرج نہیں نمبر دو مشرقین الخد بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام تھیرا لیتے تھے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو بلکہ اللہ تعالی نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے مردار بہتا ہوا خون خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالی کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے واقعی اللہ تعالی بڑا غفور و رحیم ہے نمبر تین شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے اسی لئے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی خاندانی مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو قصاص میں زندگی ہے قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدتِ غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و ختال سے بچ جائے گا اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے مقتول کے اولیاء اور غرصہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا اور اگر معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوگی نمبر چار ایسا صاحبِ مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وسیعت کر جائے نمبر پانچ ہر آقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی نمبر چھے رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع جمع یعنی انٹرکورس کرنا جائز ہے نمبر چھے رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع یعنی انٹرکورس کرنا جائز ہے لیکن اعتقاف کی حالت میں جائز نہیں ہے نمبر ساتھ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں ہے خواہ ہو جوا ہو یا چھوڑے غصب اور رشوت ہو یا خریدو فروخت کے ناجائز طریقے ہیں نمبر آٹھ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعار بھی ہے نمبر نو مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے جہاد کا مقصد علیہ کرمت اللہ ہے چونکہ حق اور باطل خیر اور شر کے درمیان ٹکراع و عزل سے ہے اور ابتک رہے گا اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں نمبر درس اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکم حج بھی ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسق اور عمال ادا تھا حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروغت جائز ہے زمان جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری غصوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مجدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لئے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں یوں ہی مشرکین مینہ میں جمع ہو کر آباؤ اجداد کے مفاقر بیان کرتے تھے انہیں کہا گیا کہ وہ آباؤ کے بجائے اللہ تعالی کا ذکر کریں گے نمبر گیارہ انفاق کی سبیل اللہ کے ذن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے اصل اہمیت اس عمر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے لہذا اللہ کے دیئے ہوئے جان و مال کو صحیح مسرف پر خرچ کرنا ضروری ہے نمبر بارہ جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتی ہیں اور وہ جہنم کا حق دار ہو جاتا ہے یعنی دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے نمبر تیرہ شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں لیکن ان میں جسمانی اقلی مالی اخلاقی اور معاشر کی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلوں میں کہیں زیادہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائز یعنی خباستوں اور گناہوں کی جڑھ کرا دیا ہے نمبر چودہ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ خاندان بھی ایک اچھے معاشرے کی بنیان ہے ان مسائل کی اعتداء ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مشرق مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں ہے البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے اس حکم قرآنی سے یہ نکتہ سون میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے حسب نصب یا غینہ اور حسن و جمال پر نہیں کیونکہ یہ آرزی چیزیں ہیں نہ ہی یہ حقیقی سکول اور راحت کی زامن ہیں اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں البتہ اس دواج زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھ سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے نمبر پندرہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جمع جائز نہیں کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراسیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے البتہ آپس میں بوسو کنار اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی اجازت کی یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے گویا کی اسلام میں دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفرید کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی نمبر سولہ اگر کسی شخص نے قسم خالی کہ وہ چار ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو چار ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا نمبر سترہ سورة البقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق عدد اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ بعض اوقات میاں بی بی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی بد کرداری اور باغیانہ رویہ کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے جہاں سکون نام کو نہیں دیتا ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی سو سو طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کر دیتا ہے اسلام تین سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا دو طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے نمبر اٹھارہ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے خلا کے لیے زوجین کی رضا مندی ضروری ہے نمبر انیس اگر طلاق کی آفتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اسے حلالہ کہا جاتا ہے آج کے الحلالہ کے نام پر جو ڈراما کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے نمبر بیس طلاق کے بعد عورت کو محض عذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز ہے نمبر اکیس چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کی کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا خواہ بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں آج تو پوری دنیا میں جھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعمل بدل نہیں مگر اسلام نے اس وقت ماں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی اگر بالفرض میاں بی بی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا چائز نہیں نمبر بائیس طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے عدت طلاق تین حیث جبکہ عدت وفات چار ماہ در دن ہے نمبر تیس جو عورت زمان عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منا ہے البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنائے میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے نمبر چوبیس خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہی ہے اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مضمت کی گئی ہے بعض مقامات پر اس حوالے سے عمم سابقہ کے قصے بیان کیے گئے ہیں یہاں دوسرے پارے کے اختیار پر بھی دو قصے مذکور ہیں پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو تعالیم کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی لیکن یہ فرار انہیں موت سے بچا نہ سکا اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت تالوت کا ہے جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گناہ بڑے لشکر کو شکست دے دی یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواست ہی کے علم میں تھے عوام اس سے بھی خبر تھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حدث سے تاریخ کی اس بھولی بسری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجل نہیں اور یہ کی آپ واقعی سچی رسول ہیں اسی لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جہاں آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں یعنی اسی آیت پر دوسرے پارہ کا استطام ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکاتہ بلکاتہ بلکاتہ